رشی اور چائنہ جو ہے وہ دونوں جھگ گئے ہیں انڈیا کے سامنے انڈیا پرائیم نیسٹر نرندرہ موڈی جا رہے ہیں ابو دبی اور یہ ان کا پچھلے چھ سال میں چوتھا وزٹ ہے سو آپ امیجن کر سکے ہر ڈیڑھ سال بعد وہ وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کا افغانستان پر سٹینڈ کیا ہے کہ نہ کیول انہوں نے طالبان کی مدد کری افغانستان کو لینے میں بٹ اب ان کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے افغانستان کو گیلیڈیٹ کروانے کی رشی اور چائنہ جو ہے دونوں جٹری ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک اس کی پہنچ ہو گئی ساتھ ممالک نے موڈی صاحب کو ہائیسٹ اوارڈ دیئے او آئی سی نے انہوں نے او آئی سی میں انہوں نے ان کے فارن منسٹروں کو بلالیا کشمیر پہ آپ نے ان سے کہا انجلاس کرنے کے لیے تو وہ آپ سے نراز ہو گئے سارے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر پاور انڈیا نیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ڈیبیٹ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ساتھ ساب جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا پرائیم نیسٹر نرندرہ موڈی جا رہے ہیں ابو دبی اور یہ ان کا پچھلے چھ سال میں چوتھا وزڈ ہے سا آپ امیجن کر سکیں ہر ڈیڑھ سال بعد وہ وزڈ کر رہے ہیں جبکہ آرین صاحب اس سے پہلے تیس سال کبھی انڈیا پرائیم نیسٹر جو ہے دوزار پندرہ سے پیچھے انڈیا پرائیم نیسٹر کبھی کوئی ابو دبی جاتے ہی نہیں تھا سو فور لانگ ہم نے مسلم ورڈ کو ہائی جیک کر کے رکھا اباؤٹ انڈیا اور کشمیر ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ ابو دبی کو اور میڈل اسٹر کنٹریز کو کہہ رہے ہیں ایکسٹینڈ ڈیڑھ روڈ جو انڈیا نہیں ہے یہ واہلی ایکسٹینڈ ڈیڑھ روڈ ہے جبکہ ہم جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ ساڑھے ویزے باندھ کار سے دے ساڑھے ویزے کولوں سو تیری ڈیفرنس سو ہمیں یہ کیا کرنا ہوگا جس طرح آپ نے پہلے اوپننگ میں کہا کہ موڈی صاحب دبی جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کے روابط دنیا میں بڑھ رہے ہیں قوارڈ پہ قوارڈ وہ بنا رہے ہیں جس طریقے سے وہ اور آپ کی فارن پالیسی صرف آپ کے پاکستانی اگر فارن ریلیشنشپ ہیں آپ کی پالیسی کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کی آپ کے ریلیشنشپ صرف ڈالر بیس ہیں جن ملکوں سے ڈالر نہ ملے آپ سمجھتے ہیں ہمارے اس کے ساتھ کوئی بائیلیٹر ریلیشنشپ نہیں ہے جن سے پیسے نہیں ملتے آپ سمجھتے ہیں ہمارے اور اس پیس پہ اگر دیکھیں دبائی دبائی کی جب آپ بات کر رہے تھے صرف دبائی اس میں اکیلا نہیں ہے اس وقت جو ممالک ہیں وہ اپنے انٹرس پیس دسیر لیتے ہیں ساتھ ممالک نے موڈی صاحب کو ہائیسٹ آوارڈ دیئے او آئی سی نے انہوں نے او آئی سی میں انہوں نے ان کے فارن منسٹر کو بلالیا کشمیر پہ آپ نے ان سے کہا جلاس کرنے کے لیے تو آپ آپ سے نراز ہو گئے سارے تو ان کے من حالات میں اگر دیکھا یہاں پہ آپ نے اسلام آمان باد میں جو میٹنگ کی ہے یہ وضع سعودی نیشیٹ ہے سعودی سعودی ریبیا نے کہا تھا کہ اس پر میٹنگ کی جائے افغانستان پہ لیکن دیکھا جائے تو اس میں سے رزارٹ کیا نکلا ہے کوئی پیسہ اس میں نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ پاکستان کو آپ نے پاکستان کے سورسز کو مزید زائع کیا اگر آپ کو پتا تھا کہ ان کے ان کی مالی حصیت میں آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو یہ جلاس ہی بات میں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو پہلے کیا گیا انڈیا کا دیکھیں دوسری طرف سے وہ کس بھرپور طریقے سے آپ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تین ممالک کے فارم نیسٹروں نے انڈیا میں بلالے جن بلالی جن کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی تھی حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ وہ نمائندے ریج دے اور فارم نیسٹر یہاں آتے لیکن وائس ورسا ہوا اور پھر اس کے بعد موڈی صاحب اب دبائی جا رہے ہیں کچھ چیزیں ایجاد نہیں کر سکتے انویشن نہیں ہے تو کافی ضرور کرنے چاہیے آپ نے دیکھا کہ اوائی سی کی میٹنگ پاکستان میں بلائی گئی تھی کچھ خاص ریزلٹ ہمیں تو کم از کم نظر نہیں آئے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی جتنی بھی کنٹریز آئیٹی جو ہم بلا پائے وہ کوئی ایکشن کریں گی وہ کوئی مدد کریں گی وہاں پہ جو عام لوگ ہیں افغانستان میں ان کی یا وہ کوئی پریشر ڈال سکتی ہیں تالیبان کے اوپر کہ وہ یہ ساری پابندیاں لوگوں پر نہ لگائیں کیونکہ ابھی تک کسی کنٹری نے بھی پاکستان سمیت کسی نے بھی ریکنائز نہیں کیا ہے تالیبان کی گورنمنٹ کو ففٹی سیون دیشوں کی آرگنائزیشن ہے جن کے پاس ایکشلی آلماس دو بلین لوگ اسکنڈر ہیں ستاون دیش ہیں سرپرائزنگلی انڈیا اس کا ممبر نہیں ہے جب پہلی بار کانفرنس میں ممبرشپ کی بات ہوئی تھی تب بھی انڈیا میں بہت مسلم تھے پاندہ پرسنٹ لوگ مسلم تھے پھر بھی پاکستان کے اس ٹائم جنرل یایا خان سے لے کر آج تک پاکستان کی بڑی یہ وہ رہی ہے کہ ہم انڈیا کو اوائی سی میں ایک حامل نہیں ہونے دیں گے جو امران خان ہے وہ اپنے مطلب he wanted to take that position کہ میں اس کانفرنس میں دو تین بڑے بڑے مددے اٹھاؤں گا جن میں سے ایک ہوگا افغانستان پھر ہوگا کشمیر اس پر ریپورٹس اوائی سی کے سبھی لوگوں نے بول دیا تھا کہ آپ کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے we do not want this platform to become کہ یہ انٹی انڈیا جا رہا ہے یہ وہ ہم وہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بیسیکلی سبھی دیشوں کے انڈیا سے اچھے تعلق آتی ہیں اور کوئی خراب نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس لئے عمران خان کشمیر نے اٹھا پہ کمیں اب پاکستان کا افغانستان پر سٹینڈ کیا ہے کی ناکیبل انہوں نے طالبان کی مدد کری افغانستان کو لینے میں but اب ان کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے افغانستان کو validate کروانے کی افغانستان کے لئے فنڈز لے کے آنے کی افغانستان کو support کرنے کی جس کے بدلے میں they can use وہ افغانستان کے ایریا جیسے چاہے افغانستان کے لوگ جیسے چاہے use کر سکتے ہیں وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ ہیں جیسے طالبان وغیرہ اور اس کے بدلے میں جتنا امریکہ اسلاح بارود ہیلیکاپٹر یہ سب ہم بھی چھوڑکے گئے تھا اس میں کافی پاکستان کو بھی آیا بھارت کے معاملات پر بات کر رہے تھے کہ مزید چیلنج اس بھارت کے لئے یہ آنے والے وقتوں میں پیدا ہو سکتے ہیں اور پیوٹن کا کردار بہت اہم ہوگا یہ دیکھیں یہ بڑا فیصلہ کون یہ پاکستان کے اوپر بھی یہ decision کی moment ہے یہ پاکستان پر بھی آنی ہے تین مہینے بعد مہینے بعد سال بعد لیکن decisions ہونے ہیں کہ آپ نے کس طرف رہ رہا ہے یہ جو balancing ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اور وہ مشکل کام کیسے اچھا اب تین فورمز ایسے ہیں جہاں پہ انڈیا اور چائنہ موجود ہیں ایک ہے شنگائی کارپریشن دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہے لیکن ایسی او میں موجود ہیں برکس کیا چیزیں مجھے نہیں پتا میں حقیقتاً برکس کو سمجھنے سے کاسی ہو رہا ہوں کیونکہ اس میں برازل اس میں ریشیا اس میں انڈیا اس میں چائنہ اور اس میں ایفریقہ کو ایڈ کرنا تھا چونکہ اس میں ایک ساؤت ایفریقہ بھی آ گیا لیکن اس کا مجھے کوئی سرپیر سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا ہے برکس موجودہ حالات میں اس کا کیا رول ہوگا لیکن جو تیسرا ہے وہ آرائی سی ہے جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے جس کے پیوٹن نے بات کی اور جس کے اوپر وہاں پر یہ ہوا کہ وہ لکھے جا رہے ہیں مودی کو اور یہ سارا کر رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کیا پریزیڈنٹ پیوٹن یہ سارا جو کر رہے ہیں تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے کلیریڈی کے ساتھ اس ٹانس ان کو چاہیے ہوگا یوکرین کے اوپر انڈیا کا ان کا جو ہے آہ وہ اس میں شاید ہمارے پاس نہیں ہے لیکن وہ اس بڑے عجیب سی وہ اس میں بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جی آہ رشی اور چائنا جو ہے وہ دونوں جھگ گئے ہیں انڈیا کے سامنے اور یہ دیکھیں سنڈے گارڈین میں کل لکھا ہے یہ آپ دیکھیں کل کا سنڈے گارڈین یہ ستنوی سلائک رشی اور چائنا جو ہیں دونوں جٹری ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو ہے وہ آہ سینٹرل ایشیا تک اس کی پہنچ ہوگی موسیقی